بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں آج میں بناری ہوں پیزا فرائز اس کے لیے میں نے آلو لیے ہیں تقریباً آدھا کیلو ان کو میں نے فرنچ فرائز کے طریقے سے کٹ لیا ہے چیز لیا ہے میں نے موزریلا دہی ایک پیالی شملہ مرچ میں نے لی ہے آدھی اس کو میں نے جولین کٹ کر لیا ہے نمک ہم لیں گے حسب زائی کا میونیز اور کیچپ یہ میں نے پیکٹ میں لیا ہے یہ لیا ہے میں نے چاٹ مسالہ آدھا چمچ کالی مرچ اور یہ کارن فلور دو چمچ اور یہ بنگو بھی ہے اسے میں نے باریک چاپ کر لیا ہے سب سے پہلے آلووں میں کارن فلور ملائیں گے اور اچھے سے ان کو مکس کر لیں گے آلووں کے اندر اور اس میں تھوڑا سا ہم نمک شامل کر دیں گے پھر اس کو دوبارہ سے اچھے سے مکس کریں گے اب ایک بول لیں گے اس میں ہی میں یہ میونیز ڈالوں گی اب میں اس کے اندر تقریباً تین سے چار چمچ دہیر کے شامل کر دوں گی اب اس میں کالی مرچ کا پاورڈر ڈالوں گی تقریباً ایک چھٹکی اور اسی طرح ایک چھٹکی نمک ڈال دیں گے اب ان ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کا ایک لکوٹ سا بن جائے اس کو اچھے طریقے سے آپ پھٹیے گا اب جو میں نے یہ سوس بنایا ہے اس کو میں بنگو بھی کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے ہم ملا لیں گے یہ ہمارا سوس بن کے تیار ہے اب میں نے پین میں آئل کو گرم کر لیا ہے اس کے اندر میں اپنے یہ فرنچ فرائز کو فرائی کر لوں گی فرنچ فرائز تیار ہو گئے ہیں ان کو میں نے اچھے سے گولڈن فرائی کر لیا ہے اب میں ان کو نکال لوں گی اب فرنچ فرائز کے اندر ہم یہ چاٹ مسالہ ملائیں گے اور اسے ملا لیں گے پہلے اس کے اندر ہم یہ فرنچ فرائز کی ایک لیر لگائیں گے اس کے بعد اس میں یہ سوس جو میں نے بنایا تھا بنگو بھی والا یہ ڈالیں گے اس کو اچھے سے پھیلا لیں گے سب طرف اب اس کے اوپر میں یہ کیچپ ڈال دوں گی اب اس پہ دوبارہ سے فرنچ فرائز ڈالیں گے اب یہ چیز جو تھا اس کو میں اس طرح سے کرش کر کے اس کے اوپر پھیلا کے ڈال دوں گی اب اس پہ میں نے دوبارہ سے کیچپ ڈال دیا تھا اور اب میں اس کے اوپر شملہ ملچ کے پیس رکھ رہی ہوں تاکہ اس کا لکھ پیزا کی طرح سے ہی آئے اب اس پہ یہ مسالہ چھڑک دیں گے تھوڑا سا چاٹ کا اب میں اس کو سٹیم دوں گی ایک پتیلے کو میں نے گرم کر لیا ہے اس میں سٹینڈ رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر میں نے یہ اپنی ٹری رکھ دی ہے اب میں اس کو کپڑے کے والے ڈھکن سے اچھے سے ڈھک دوں گی تاکہ اس ٹیم باہر نہ آئے یہ دیکھیں ہمارے پیزا فرائز بن کے تیار ہیں امید کروں گی میری آج کی ریسپی آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ